اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حسن عباد زیدی حاضر قدمت ہے آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل میں ان کے والد اور ان کے ایک دوست جو پہلے دوست تھے اور بعد میں ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی اور یہ پیار نسلوں تک آگے پھیل گیا یعنی ریاض بخاری صاحب اور افتخار خان صاحب دو ایسے دوست تھے جن کی دوستی جو ہے وہ مثالی تھی اور رشتہ داری بھی مثالی ہوئی تو میرے ساتھ موجود ہیں افتخار خان صاحب کے سابسادے معروف ڈائریکٹر سوہیل افتخار خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں سوہیل افتخار خان صاحب آپ نے تجھے ساہن میں آنکھ کھوڑی وہاں فن کا دور دورا تھا اور آپ کے والد جو ہیں فلمی سانس سے وابستہ تھے اور بہت آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کام کرتے ہوئے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو اپنے وقت میں بہت نامی کرانی تھے ڈائریکشن کے شعبے میں تو یقیناً آپ بہت بات بھی آئے ہوگے لیکن آپ نے بہت سارے ڈائریکٹرز کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ کون سے ایسے ڈائریکٹر تھا جس کے کام نے آپ کو اتنا متاثر کیا اور آپ نے خود ڈائریکٹر بننے کا فیصلہ گیا بات یہ ہے کہ جب میں ڈائریکٹر بننے کا فیصلہ کیا تو میں سب سے جائے اسپائر اپنے والی صاحب سے تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ بچمن میں کبھی خبار سٹوڈیو آئے جائے کرتا تھا بلکہ ایک دو مویز میں انہوں نے مجھ سے بچمن کا فیلیکٹر بھی کروایا ایک میں کیفی صاحب اکھوایا ہے ایک میں شاہد ابھی فارسل صاحب یا شاہد صاحب کے حوالے سے میں نے کام کیا گیا دو مویز میں ایس چائیڈ سٹار کے طور پر کام کیا لیکن جب میں وہ آتا تھا تو والی صاحب مجھ سے بھی کمزور تری ناظمی ہیں شہد میں کمزور تری ناظمی ہیں لیکن اس وقت ایک ڈائریکٹر کا آنا اور اپنے کام کے حوالے سے پہچانا جانا اور اس کی جو ریسپیکٹ تھی کی بڑے سے بڑے نام آرٹسٹوں زمانے کے آپ کہہ لیجئے کہ اس کا نام ہے صدیر صاحب ہوگے شدر خان صاحب ہوگے یعنی عجاز درانی صاحب ہوگے اس طرح کے جو بھی اس وقت سٹار سسٹم جو تھا جو بھی جیتے بھی سٹار تھے وہ ایک ریسپیکٹ دیا کرتے ہیں آنے وقت ڈائریکٹر کو اپنے کام کیا تو وہ ریسپیکٹ دیکھتے ہو کہ میں نے سوچا آجتا ہیتا جب میں اپنی ایڈیویشن اپلیڈ کی تو میں نے سوچا کہ اپنی ایسا خود دیکھتا ہوں کہ میں نے اس وائروا کہ میں نے اس فیلڈ کو چوز دیا کہ میں بھی ڈائریکٹر ہی بننا چاہتا ہوں اچھا جس طرح کی آپ کی طبیعت ہے اور شخصیت ہے تو آپ بلکل ایسا نہیں لگتا کہ آپ شو بیس سے وابستہ ہیں آپ تو بلکل شریف النفس انسان ہیں اور آپ کی کوئی شکایت بھی کبھی سننے میں نہیں آئی تو آپ کے اوپر شو بیس کا رنگ کیوں نہیں چاڑ سکا پر شاہ وابستہ ہے آپ کی شو بیس فیلڈ کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ اس میں شریف فولنفس انسان نہیں ہے اس میں ہر بندہ ہی شریف ہے دیکھیں ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے شریف ضرور ہوتا ہے دوستوں میں دوستوں کے اٹموسفیر میں یا آپ کی فیلڈ کے اٹموسفیر ہے اس میں انسان رنگا ضرور جاتا ہے یعنی اس میں نہیں رنگا جاتا ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے جب آپ موف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذات حضور ساتھ لے کے چلتے ہیں تو شاید آپ اسی والد سے بات کر رہے ہو کہ دی میرے پر شافت کا رہن کیوں زیادہ چوڑا ہو گیا ہے تو شافت بھی اسی فیلڈ سے ہی ملی ہے ہمیں اور کیوں کہ کام سکھا ہے تو والد صاحب کا بھی نام ہے اپنے عزیز میں ہیں ان کا جیسے آپ نے جانتے ہیں ہماری صاحب پر نام لیا ہے ان کا بھی نام ہے یہ ساری ریلیشنی ہماری پھر ہمیں اسی ہی دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے اباؤ ادار کے بڑوں کے ناموں کو مقدم رکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بات ہے اور پھر پوسرا آپ ہماری فیملی کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اچھا آپ نے ایک زمانے میں اے ٹی وی کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے اور بہت اچھے اچھے پروڈیکٹس بنائے اپنے کچھ اس سفر کا اور خاص طور پر پوتا صاحب کے ساتھ اپنی وابستگی کے بارے میں کو جمعاری ناظرین کو بتائیں پوتا صاحب اللہ تعالیٰ کی پوتا صاحب بہت اچھے انسان یہ نہیں ہے کہ وہ مہنے تو بندہ ان کی بارے میں وہ واقعی حیرت میں آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے میں نے ان کے ساتھ فرس ٹائنگ جب کام کیا وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں کیا کچھے دھا گئے کے ناغ سے ایم ٹی ام سکارڈ ہوا تھا اس مانے میں ایم ٹی ام کے لیے ایک پلے بنایا تھا کچھے دھا گئے جس میں شان نے پیل جی اور آخری متوائی شاہد ٹرامے میں کام کیا آپ شاہد ہو کر لیں لیکن اس میں شان نے فرس ٹائنگ کام کیا تھا محسین حسن خان نے فرس ٹائنگ کام کیا تھا کیا دو تھے جو ہم نے رشیہ پناہ گئے تھے میں اور فیسن بہاری تھے صاحب کے انگیز پناہ گئے تھے تو تب سے پوتا صاحب وہ ہمارے لی لکھا تھا تب سے پوتا صاحب ساتھ ایک انٹرسٹینڈنگ تھی کہ پوتا صاحب نے کافیر صاحب بات پار کیا کہ پوتا صاحب نے ای ٹی بی جوانٹ کیا پھر میں ای ٹی بی ان سے ملا و ان سے ملا قادلی تو وہ نے مجھے وہاں پہ کام کرنے کیے کام اور بلکہ کروایا رہا ہماری ایک کام ایک انڈرسٹینڈک رشی چلتی آ رہی تھی یہاں پہ بھی آگیا ہے ہماری انڈرسٹینڈک اچھی ویسے ہی ڈویلپ ہوگی دوبارہ سے تو ہم نے کٹھے بہت کام کیا ہے بڑا اچھا کام رہا ہمارا رہا ہے ان کے ساتھ آسیف علی پوتا صاحب کے ساتھ کون سی آپ کی سیریل ایسی ہے جسے آپ یادگار کرا دے آسیف صاحب صاحب پہلی سیریل بہت اچھی تھی کٹھے دھا گئے اگر کبھی اتفاق وہ آپ کو کہیں پہ دیکھنے کا تو اس کو دیکھے گا بہت اچھی سیریل تھی وہ وہ رشیہ میں بنائی تھی شاہانم اور محسین جیسے میں بتایا پہلے بھی بہت اچھا ٹوپک بہت اچھا تھا چونکہ وہ نیا نیا رشیہ اس وقت بٹا تھا ٹوکڑوں میں مختلف تو اس کی وہ بن گی تھی سٹریٹس بن گی تھی تو وہ بھی بہت اچھا تھا سکھا بہت اچھا تھا میرا آسیف علی پوتا صاحب صاحب جس اچھا ہون کرتے ہیں ان کے Body Salam اور زخا کے علاوہ مینر کے ساتھ کعت کا حصول بٹا ویل YE Gesellschaft یہ کہ سکھا اچھا میں نے ان کے ساتھ کافی کے ساتھ رہے دے سکھا زخو sup 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 appointment اس کے ساتھ مجھنے کوئے کیا تو کہ جونا کیا بجائی تھی اس کیشاہ شوڑ کرنے والے تھے اینڈ موقع پر شو میں شرکت بھی کر رہی ہیں وہ کچھ نکرے رکھا رہی ہیں ایسی بھی بات تھی نہیں میرا نہیں حیال کہ ایسی بھی بات ہو جو یہ بہت اچھی ہے بڑی چھے آرٹسٹ بھی بہت اچھی سی لی ہے وہ سکھاں کے بھی انٹیکل کے لیے بات کر رہی تھا شیئی سچ ایک نائس لیڈی اور کس کا نام دیکھیں سوہی رفتخار خان صاحب فیڈریشن آف پاکستان جو ہے جو دوزار نو میں ختم ہو گئی تھی اسے اچھی خان صاحب نے دوبارہ فعال کر دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مقصد لاہور کی رونکے بحال کرنا ہے خاص طور پر پنجابی فلم جو ہے اس کا ریوائیول کرنا ہے تین سو میمبر اب تک اس کے بن چکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا اچھی خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے لاہور میں پنجابی فلم کا ریوائیول ہو جائے گا اور ہمارے سٹوڈیوز دوبارہ بار رونک ہو جائیں گے بیڑا اٹھایا ہے بہت سو سمجھ بھی اٹھایا ہوگا اچھی خان صاحب نے اور اچھی خان صاحب میں جب سے بھی اس فیڈ میں انہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ایکٹیو پرسنیلٹی ہیں وہ جس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں چونکہ وہ جوسف خان صاحب کے ساتھ میں اور جوسف خان صاحب نے آئے تک جس بھی کام کا بیڑا اٹھایا تھا انہوں نے اس بیڑے کو پارگ لگایا تھا تو اچھی خان صاحب نے بھی اسی سکول سے سکھا ہے سکول آف تھاوٹ تو ہوئی ہے تو ایہوپس ہو کہ انشارت اللہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے امید ہے کہ وہ کچھ جائیں گے ناظرین آپ نے سویل افتخار خان صاحب کی افتقوس سماعت کی اور یقینا آپ محضوظ ہوئے ہوں گے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے حسن عباد زیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ناظرین آپ کو موسیقی